دلی کے شمال میں نوے کلومیٹر کے فاصلے پر بھارتی ریاست ہریانہ کا وہ مشہور میدان جنگ ہے جسے پانی پت کا میدان کہا جاتا ہے یہاں تین جنگیں لڑی گئی اور ہر جنگ نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارہ بدل کر رکھ دیا پہلی لڑائی زہیر الدین بابر اور دلی کے سلطان ابراہیم لوڈی کے درمیان ہوئی جو یہاں مغلیہ سلطنت کے قیام کا نکتہ آغاز ثابت ہوئی زہیر الدین بابر اس جنگ کا پانسہ پلٹنے میں کیسے کامیاب ہوا اس لڑائی کے ایک سال بعد تمام ہندو راجے اور مہاراجے متحد ہو کر بابر کے خلاف نکلے تو آگرہ کے نوا میں فتح پرسیکری کے مقام پر ایسی خوفناک لڑائی ہوئی جسے مہا یود کہا جا سکتا ہے دشمن پر فتح پانے کے جنون میں بابر نے شراب نوشی ترک کر دی جوتشی بتا رہے تھے کہ یہ مار کا جیتنا ممکن نہیں مگر بابر کیسے غازی بن کر نکلا مغل ہسٹری سیریز کے اس پہلے حصے کی دوسری قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو زہیر الدین بابر لاہور سمیت پنجاب کو اپنی راج دہانی کا حصہ بنانا چاہتا تھا لیکن وہ اس حقیقت سے آشنا تھا کہ جس طرح سمرکن تو فتح کیے بغیر وادی فرغانہ پر حکمرانی نہیں کی جا سکتی اسی طرح دلی کے تاج و تخت پر قبضہ کیے بغیر پنجاب پر تسلط برقرار نہیں رکھا جا سکتا بابر ہندوستان فتح کرنے کی نیت سے تیسری بار دسمبر پندرہ سو پچیس میں کابل سے نکلا تو اس کی عمر ڈھل چکی تھی جوانی میں تو یہ عالم تھا کہ بابر اپنی بغل میں دونوں طرف ایک ایک سپاہی کو دبوچ کر فصیل پر دور لگایا کرتا تھا مگر اب وہ زندگی کی بیالیس بہاریں دیکھ چکا تھا اس کے بیٹے ابھی کم سن تھے ہمایوں اگرچہ سترہ سال کا ہو چکا تھا مگر ابھی نتجربہ کار تھا بابر کا لشکر دلی سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا عددی برطری کے اعتبار سے بابر کے لشکر کا ابراہیم لوڈی کی فوج سے کوئی موازنہ نہ تھا سلطان ابراہیم لوڈی کی فوج ایک لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی اور اس کی اصل طاقت لشکر میں شامل ایک ہزار ہاتھی تھے بابر کا لشکر اتحادیوں سمیت بمشکل تیس ہزار جوانوں پر مشتمل تھا مگر اس کی اصل طاقت توڑے دار بندوقیں اور عثمانی ترک ماہرین کی تیار کی گئی وہ توپیں تھی جنہوں نے اس لڑائی کا پانسہ پلٹنے میں اہم کردار ادا کیا بابر نے جنگی حکمت عملی کے تحت ابراہیم لوڈی کے لشکر کو اشتیال دلا کر حملہ کرنے کی ترغیب دی مگر جب ابراہیم لوڈی کی فوج آگے بڑھ کر حملہ کرنے پر تیار نہ ہوئی تو ایک کمزور چھاپا مار پارٹی بھیجی گئی تاکہ یہ دشمن سے شکست کھائے تشمن کا حوصلہ بڑھے اور وہ حملہ کرنے کو تیار ہو جائے بیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو جمعہ کے روز سورج نمودار ہونے کے بعد سلطان ابراہیم لوڈی کی فوج نے آگے بڑھ کر زہیر الدن بابر کے لشکر پر دھاوہ بول دیا لڑائی کے آغاز میں گھمسان کا رن پڑا سلطان ابراہیم لوڈی کی فوج نے عددی برتری کا خوب فائدہ اٹھایا ہاتھیوں نے بھی حریف لشکر کو روندنے میں اہم کردار ادا کیا لیکن جب بابر کی توپوں نے آتش زنی کی تو ہاتھی ہی نہیں ابراہیم لوڈی کے سپاہی بھی گھبرا گئے اور ان کے قدم ٹگمگا گئے اثر کے وقت بابر نے اپنے مخصوص دستوں کو پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنے کو کہا اور یوں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا زوالِ آفتاب کے ساتھ ہی ابراہیم لوڈی کے اقتدار کا سورج ٹھوب گیا اور اس کی لاش مقتولوں کے ڈھیر سے ملی تو بابر کے برادر نسبتی خلیفہ نے سر کاٹ کر بابر کی خدمت میں پیش کر دیا زہیر الدن بابر رات کو فاتح کی حیثیت سے دلی میں داخل ہوا ہمائیوں کو آگرہ جا کر سرکاری خزانہ اپنی تحویل میں لینے کی ہدایت کی اور صبح ہوتے ہی شکرانے کے طور پر خاجہ کتب الدین کے مزار پر حاضری تھی قلعہ گوالیار کا راجہ پانی پت کی لڑائی میں مارا گیا جب ہمائیوں نے وہاں ناکہ بندی کر لی تو راجہ کے اہل و آیال نے قلعے سے باہر نکل کر محفوظ مقام کی طرف جانے کی کوشش کی ہمائیوں کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تو خواتین نے قیمتی ہیرے جوہرات ہمائیوں کو بطور نظرانہ پیش کیے جن میں مشہور زمانہ کوہ نور ہیرہ بھی شامل تھا جب زہیر الدین بابر آگرہ پہنچا اور مال و مطا اس کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے یہ کوہ نور ہیرہ اپنے بیٹے ہمائیوں کو عطا کر دیا اس ہیرے کا وزن تین سو بیس ردی یا آٹھ مشکال بتایا جاتا ہے جب زمانے کی ٹھوکریں کھانے اور برس ہا برس کی تراش خراش کے بعد یہ ہیرہ ملکہ وکٹوریا کے ہاتھ آیا تب بھی اس کا وزن ایک سو چھاسی کے رات تھا جب جوہریوں سے اس نایاب ہیرے کی قیمت معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ اس ہیرے کے عوض دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اڑھائی دن کی خوراہ خریدی جا سکتی ہے زہیر الدین بابر نے دلی کا تخت سنبھالا اور مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو اس نے سخاوت اور دریا دلی کی نئی تاریخ رکم کر دی اندوستان کے راجے مہراجے اور بادشاہ مال و ذر اور ہیرے جواہرات کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا کرتے تھے اور ریایہ کو بخشش یا انعیت کی بھیق ہی مل پاتی مگر بابر نے دلی تسخیر کرنے کے بعد خزانوں کا موں کھول دیا اور سب کچھ تقسیم کر دیا اس دور میں صرف ستر لاکھ سکے تو شہزادہ ہمائیوں کو انعیت ہوئے سلطان ابراہیم لوڈی کی ماں کو سات لاکھ مالگزاری کا پرگناہ عطا کیا اور رہنے کے لیے آگرہ سے دو میل کے فاصلے پر حویلی بھی عطا کی جنگ میں شریک فوجی افسروں کو فیکس دس لاکھ سونے کے سکے دی گئے ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ دیا گیا یہاں تک کہ خیمہ لگانے والے اور کھانا بنانے والے بھی بابر کی اس سخاوت اور فیاضی سے محروم نہ رہے ظہیروں تین بابر نے کابل میں مقیم تیموری خاندان کی مستورات کو بھی موتی جواہرات اور اشرفیاں بھیجی کنیزیں بھی توفے کے طور پر روانہ کی گئی یہاں تک کہ ایک ذاتی ملازم جو کابل کے محل میں چوکی دار تھا بابر نے اس کے لیے بھی تین سیر وزن کی حامل ایک اشرفی بھیجی اس دریہ دلی کے باعث نہ صرف ہندوستان کے لوگوں پر بابر کا اچھا تاثر قائم ہوا بلکہ اسے کلندر بادشاہ اور درویش کہا جانے لگا بابر کی اس کلندرانہ صفت کے برعکس جب تیمور نے دلی کو تاراج کیا تو وہ لوٹے گئے خزانے کو نوے ہاتھیوں پر لاد کر سمرکن لے گیا بابر کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ امیر تیمور کی طرح ہم یہاں سے مال و مطا لوٹ کر چلتے بنیں گے مگر جب بابر نے یہ سب کچھ بانٹنے کے بعد بتایا کہ اس کا واپس کابل جانے کا کوئی رادہ نہیں تو اس کے لشکر میں بدلی پھیل گئے یہاں تک کہ بابر کے چیدہ چیدہ سرداروں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی مگر بابر اپنی بات پر ڈٹ گیا وہ اس خطے پر حکومت کرنے کا خان تھا بابر نے دریائے جمنا کے کنارے باغات لگوائے چونکہ ہندوستانیوں کے ہاں باغات کی کوئی روایت نہ تھی اس لیے وہ اس علاقے کو کابل کہنے لگے بابر اپنی خود نوشت اس کے بابری میں ہندوستانیوں سے متعلق رائزہ نہیں کرتے ہوئے لکھتا ہے ہندوستان میں لطف کی چیزیں کم ہیں لوگوں کی صورتیں اچھی نہیں نہ تو ملنسار ہیں اور نہ ہی آپس میں میل جول کے طریقوں سے واقف ہیں مزاج شناسی اور آداب مجلس سے نابلد ہیں دستکاری میں جدت نہیں نہ ہی سوچ بچار سے کام لیتے ہیں عمارت بناتے وقت حیت اور نقشہ کا اخسلی کا نہیں رکھتے یہاں نہ تو اچھے امدہ گھوڑے ہیں اور نہ ہی اچھے کتے انگور خربوزے بلکہ آلہ درجے کے پھلوں میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا ہمام مدارس حتہ کے شمہ اور شمہ دان نہیں ہوتے دریا موجود ہیں مگر نہریں نکال کر گھروں کو نہیں لائے گی گھر ہوا دار نہیں زہیر الدین بابر جو اپنے وطن سے کوسوں دور تھا اسے بھی اپنے دیس کی یاد ستاتی تھی ایک بار بدخشاں سے لائے گیا خربوزہ کٹا گیا تو وادی فرغانہ کے خربوزوں کو یاد کر کے بابر کی آنکھیں نم ہو گئیں ہندوستان میں گرمی بہت تھی بابر اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہاں کی گرمی اور گرد کو جھیلنا بہت دشوار تھا مگر بابر اب خود کو مقامی آب و ہوا کے مطابق ڈھال رہا تھا اس نے ہندوستانی کھانوں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اور ابراہیم لودی کے پچاس سے ساٹھ بورچوں میں سے بہت احتیاط سے کانٹ چھانٹ